اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال ان گوڈیوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمیں جی جوائن کیا ہے سینئر جنرلس انیس پاروکی صاحب نے بہت شکریہ صاحب کیا جا آپ نے جوائن کیا ایک سر تماشا لگا ہوا ہے یہاں پر کافی دنوں سے خیرہ وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیسا ہم ہمیشہ ہی کرتے ہیں مران خان کی انہوں نے آج پھر ملتان میں اپنی پولیٹیکل ریلی کی ہے اور جس طرح کی باتیں کی ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ٹوئنٹی فیف سے ٹوئنٹی نائن کے درمیان لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف اپنا سفر انہوں نے بتایا ہے لیکن مریم نواز کے بارے میں بھی کافی انڈیسن قسم کے ریمارکس انہوں نے دیئے کہ جی وہ میرا نام لیتی رہتی ہے کہ ان کے ہسپنڈ کو برا نہ لگ جائے کیا کہیں گے دیکھیں بہت شکریہ آرجو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو عمران خان ایک بے لگام گھوڑے اور گھدے کی طرح جس طرح سے وہ اس وقت سیاست کر رہے ہیں ملک میں وہ کسی بھی طرح سے ایک وائز پولیٹیشن کی نشاندہ ہی نہیں کر رہے کیونکہ ملک ایک ایسی جانی تل ہے کہ جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ اکنومکلی ہم کریش کی طرف جا رہے ہیں نوز ڈائیو کریش کی طرف جا رہے ہیں عمران خان اپنی وہی روایتی گسی پیٹی سیاست ایک طرح کا کپیل شرمہ کا کامیڈی شو اور مختلف چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ پیٹی ایسیوز کو لے کر عوامی مجمع کو حجوم کو خوش کر کے کرتب ایک مداری دکھا رہا ہے اور ہمیں کہی سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی سیزن پولیٹیشن ہے سیریسلی میں آکھو ہوں ہم نے سارے سیاستانوں کو دیکھا ہے بلاو البھٹو ایک بلکل نوجوان وزیر خارجہ باہر جاتے ہیں اور جس مچورٹی کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں اس کے بعد مجھے تو عمران خان ایک ستر سالہ بابے کو دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یہ ایک سڑک پہ کھڑے ہو کے جو چورن اور منجن بیچنے والا اور نسخے بیچنے والا شخص ہے یہ اس سے بھی گریوی اور گھٹی حرکتے کا سکتا ہے ایک خاتون کے لیے اس طرح کی بات کرنا مریم نواز بہت رسپیکٹیبل فگر ہیں پاکستان میں کروڑوں لوگ ان کو چاہتے ہیں ان کی پاولر ہیں ان کی ایک فین پاولوئنگ ہے ہم یہ اللہ نہیں کر سکتے گھٹی ہے انسان کو کہ وہ ایک ایسی زبان استعمال کرے جس سے ماں و بہنوں کی تضلیل ہوتی ہے لیکن شاید عمران خان جس ماحول میں پلے بڑے ہیں جس طرح سے انہوں نے خواتین کو استعمال کیا ہے اپنے پلے بوائی لائف میں اس کے بعد اور اپنی سسٹرز کے ساتھ اور اپنے گھر میں اور آس پاس انہوں نے جو تربیت پائیے یہ اس کی اکاسی کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس کو اپنا لیڈر کہتے ہوئے خاص طور پر اس بیان کے بعد جو انہوں نے یہ ملتان میں دیا ہے اور مریم نواز کے بارے میں استعمال کیا ہے کوئی بھی زی ہوش زی شعور انسان اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے مخالف سے مخالف شخص کی ماں و بہنوں و بیٹیوں کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا آپ مجمع کو گرما رہے تھے آپ مجمع کو ہسا رہے تھے آپ جوکر ہیں کوئی آپ کومیڈین ہیں آپ عمر شریف مہین اختر سکندر سلم ہیں کیا ہیں آپ کپیل شرمہ ہیں کہ آپ کوئی اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورتی ہے یا آپ کو لکھے کون دیتے ہیں یا ایڈی ایس کون دیتے ہیں اس بندے کو ڈھونڈو پہلے کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کے دماغ میں یہ بیج بوتا ہے یہ خبیز سوچ کا ایک بیج بوتا ہے جس سے عورتوں کی تظلیل ہوتی ہے تو مجھے تو وہ اس بندے کی تلاش ہے اور میں کنڈیم کرتا ہوں ہائیلی کنڈیم کرتا ہوں آپ بھی کنڈیم کرتی ہیں پوری برادری اس کو کنڈیم کر رہی ہے and we are ashamed very embarrassed دنیا بھر میں جہاں جائیے پرگرام دیکھا گیا ہوگا امران خان کی تقریر والا وہ لوگ ہم پر ہسے ہوں گے اور ان کو ہماری human values پہ شرم آئی ہوگی کہ یہ ایک وہ ملک ہے جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ وہ ملک ہے جو کہ بی بی فاطمہ کو بی بی آئیشہ کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہے یہ وہ ملک ہے جہاں پہ خواتین اپنے آپ کو بہت عزت سے محفوظ کر سمجھتی ہیں اور ایک آدمی بھرے مجمع میں ان کی عزت کو اچھا لائے very very sad affair very very sad affair اور وہ آدمی ہمارا پرائیم منسٹر بھی رہ چکا ہے افسورت بات یہ بھی ہے بالکل لیکن سر ساتھ سبھی لوگ ظاہر اس پر شدید لوگ نراض ہیں لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں سوچل میڈیا پر بھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو کوئی شرم آئی ہوگی مگر ساتھ ساتھ انہوں نے 25 سے 29 میے تک کی ڈیٹ دے دی ہے کہ میں جی لانگ مارچ لیکے اسلام آباد کی طرف جہاں میں موجود ہوں پہنچیں گے اور اس کے بعد جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں مل جاتی انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا کس طرح دیکھتے آپ سے بلکل ایک تو شرم والی بات آپ نے کہی نا تو میں کہتا ہوں شرم عمران خان کو تو کیا ہی آئے گی لیکن وہی بات ہے کہ اس کو اس کو لانے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے آج کہ ہم نے کس گھدے پہ زیبرا کا پٹیاں ڈال کے ہم نے اس کو جو ہے نا بنا دیئے تھا زیبرا اور اس کے بعد آج یہ جس طرح کی اول فال بکرا ہے اس سے وہ جو بڑے بڑے عہدے بڑے بلے بڑے بڑے تمغے بڑے بڑے سجا کے ستارے اپنے کندوں پہ بھومتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 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 پاشا کہاں ہیں آج مجھے تو اس پاشا کی تلاش ہے کہ جس نے پتہ نہیں کون سا ویجن دیکھا تھا وہ تم کتنے بڑے علامت ہے یار کہ تم کو یہ پوری دنیا میں ایک عمران خان نظر آئے تھا اور آج وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار یہ سب لوگ ہیں جو اس کو لے کر آئے تھے جو اس کو چڑھاتے رہے وہ جو چینلوں پہ بیٹھ کے اس کی تعریف ملاتے رہے آج کسی ایک میں جرت نہیں ہے کہ وہ یہ اس کے اسٹیٹمنٹ پہ بیان دے سکیں تو آپ نے دیکھا کہ اس پارٹی نے اس جماعت نے کیا پیدا کیا اس نے آمیر لیاقت پیدا کیا اس نے فواج چودری پیدا کیا اس نے شہباز گل پیدا کیا اور اس نے عمران خان پیدا کیا اور ان سب کو جس نے پیدا کیا ان پہ لانت ہے میں کہتا ہوں کیونکہ ماں بہنوں کی تک جب بات آجائے گی تو پھر ہم تو کھلے عام سب پہ لانت بھیجیں اور جہاں تک ہم نے بات کی یہ اٹھائیس مارچ انتیس مارچ کی یہ شوق بھی پورا کر لیں عمران خان کیونکہ کچھ کا نہیں پائیں گے یہ دوہزار اٹھارہ نہیں ہے عرضو یہ دوہزار اٹھارہ نہیں ہے اس میں ان کے پیچھے کوئی سادہ لباس میں ایک لاکھ لوگ آکے کھڑ ہونے والے موجود نہیں رہے ان کے پیچھے وہ پورے پاکستان کے نیٹ ورک موجود نہیں رہے ان کے پیچھے عوام کی طاقت موجود نہیں رہے جو ان کے انہوں نے سیاسی شہادت پانے کے بعد جو تھوڑی بہت مقبولیت حاصل کی تھی جو کہ کی تھی انہوں نے وہ بھی انہوں نے آج کھو دی ہے اور اس کے بعد اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہا کہ یہ سیاست کریں ان کو ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا چاہیے ان کو معلوم ہونے چاہیے کہ ریٹائرمنٹ ڈرائی ٹائم پہ اعلان کرتے ہیں جیسے کپتان تھے تو انہوں ریٹائرمنٹ کے اعلان کیا تھا آئی ٹھنگ ہی شوڈ ڈیٹائر تو سیر پہلے تو جہانگی ترین اور علیم خان جیسے لوگ ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے پیسہ مل رہا تھا یہ اب اتنے جو پولٹیکل ریلیس کر رہے ہیں اتنا پیسہ اس پہ لگا رہے ہیں کہاں سے ہارا ہے ان کے پاس دیکھیں ابھی تو خیر وہ اتنے بڑے پیمانے پہ بھی نہیں کر رہے لیکن آف کورس آہ جس تین ساڑھا تین سال میں جو انہوں نے اے ٹی ایم سے جو بچا کے رکھا جو سامال کے رکھا ابھی بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے یہ لگا سکتے ہیں لیکن اگین اس اس ناٹ اے وائز سٹریٹیجی کہ اپنا سارا جو ریزرز ہے وہ اس کو کنزیوم کر دیں جس فور نتھیں کوئی الیکشن نہیں ہو رہا کوئی الیکشن کمپین نہیں ہو رہی کوئی مضامتی سیاست نہیں ہو رہی کوئی ایسا غیر آئینی ملک میں کام نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں یہی چیز آپ بچا کے اگر رکھیں اور آنے والے الیکشن میں بھرپور طریقے سے اس میں شامل ہوں تو ان کو جو ایڈوائز کر رہا ہے مجھے اس بندے کی تلاش ہے ارزو اگر آپ کو کبھی ملے تو مجھے ہی بتائی گا ہم اس سے بات کرنا چاہیں گے بٹھا کے کہ تم چاہتے کیا ہو بھائی بھائی تم چاہتے کیا ہو وہ تو بتا دو لیکن یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ what do they want تم کس کی خلاف نکلیو سڑکوں پہ تم ایک ادم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں حکومت سے نکالے گئے ہو اور تم نے اس کو accept کیا کوئی تمہیں بالوں سے پکڑ کے تو نہیں نہیں نکالا گیا کہ کوئی 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 تو نہیں ہوا تھا کوئی ملٹری وہاں پہ ہم نے کوئی آمریت تو نہیں آگئی تھی تو امران خان what are you doing think about it sit down and you know revisit your strategy کہ ہم کیا جنگ لڑنا ہے کس کے خلاف لڑنا ہے کیوں میدان میں آ رہے ہیں ٹھائی سونا تو اس کو آ کے آپ نے کون سے تیر مار لینا ہے ایک میں نے شروع میں کہا کہ crash nose dive ہوتی بھی economy کی آپ کو فکر نہیں ہے آپ کو اگر فکر ہے تو صرف یہ فکر ہے کہ کس طرح سے ہم اس سے بچ سکیں گے آم کس طرح سے ہم اپنے آپ کو زندہ رکھیں اس political آپ کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے کوئی issue نہیں ہے جس کو لے کے چل سکیں so that is where the problem is ڈیار جو لیکن ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو موجود ہے government ہے وہ بھی خاص confident نہیں ہے اور آج prime minister شہباز شریف نے بھی کہا کہ جی جو ادارے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ 25% بھی کھڑے ہوتے جتنے وہ عمران فان کے ساتھ ہوئے اس کے مقابلے میں تو ترقی کر گیا ہوتا ہم نے پتہ نہیں کیا کر دی ہوتا ساتھی آج میں دیکھ رہی تھی کہ رانہ سانہ اللہ بھی doubtful ہیں اور جو ان کے finance minister ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ چائنہ یا کسی بھی جگہ پہ اگر جاتے ہیں ویزٹ کے لیے تو واپس آنے تک government رہے گی یا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ریالٹی میں basically جو فیصلے نواز شریف صاحب نے لندن میں بلا کے سب کو کرنے تھے ایک طرح کی مشاورت کی اور مشاورت کر کے انہوں نے اپنے point of view آگے رکھے اور ان لوگوں نے حالات جو ہے جو موجودہ دگرگوں حالات ہیں ملکی economy معیشیت کے وہ بتائے چائنہ بھی کیا کیا help کر لے گا جس جس نویت کا پاکستان کو خسارے کا شاید اس کا اندازہ بھی نہیں ہے سیاستدانوں کو میرا میرا جو ایک question میں کر رہا ہوں آج کل وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک عمران خان کو عدم اعتماد کی تحریک سے اتار کے خود شاہی منصف پہ براجمان ہوئے تو کیا وجہ تھی کیا آپ چننے ننے کاکے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں تھے کہ ملک کی economy کہاں جا رہی ہے کیا آپ کے علم میں نہیں تھا کہ ہم repayment کرنے کی position میں نہیں رہے کیا کیا آپ کے علم میں نہیں تھا کہ insolvency جو ہے وہ آپ سے صرف تیس دن کے دوری پہ ہے کیا آپ کے علم میں نہیں تھا کہ تیس جون تک آپ نے payments کر رہی ہیں کیا آپ کے علم میں نہیں تھا کہ جون میں آپ نے ایک budget بھی دینا ہے تو یہ سب کچھ آپ کے علم میں ہوتے ہوئے کہ آپ کو اچانک جو ہے صبح خیال آئے کہ اوہو یہ situation ہے let's go to london and find out what we need to do so ان کو سب پتہ تھا and i am confident that they will be able to handle it کیونکہ ایک زیرک زرداری صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں وہ بیٹھے میں ہیں شہباز شریف اور ان کی ٹیم ہیں وہ لوگ یہ سب منجھے وے سیاستان ہیں یہ کوئی تجربے کرنے والے مداری نہیں ہیں عمران خان کی طرح جو صرف جلسے میں جو ہے وہ ڈگڈگی بجا کے چلا جاتا ہے یہ لوگ سوچتے ہیں فکر و بیچار کرتے ہیں and the positive note on on all this action is کہ ان کا topic عمران خان نہیں ہے ان کا topic پی ٹی آئی نہیں ہے ان کا topic فوج نہیں ہے ان کا topic کچھ نہیں ہے they are totally focused on the economic revival of Pakistan جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت positive چیز ہے یہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے عرضو آپ کے program کے ذریعے بھی جہاں جہاں میں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے economy ہمارا subject ہی نہیں ہوا کرتا تھا اس سے پہلے جو ہمارا economic meltdown ہو رہا ہے یہ اس پہ کسی نے بات کی نشاندہ ہی تقنیقی تھی channels بھی لگے ہوئے تھے ایک دوسرے کی جو ہے وہ وکٹے گرانے میں اور اس کے علاوہ زیادہ تر ہمارے موضوعات یہی ہوتے تھے talk show میں کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے کس کا کون مذہبی ہے کیا فرق وارانیت چل رہی ہے ملک میں اینکرزوں کی جنگ چل رہی ہے حقوق کے آزادی کی جنگ چل رہی ہے لیکن nobody was talking about economy and still nobody is talking about economy I think this is the right time we are too late ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں آپ کو ملک کے عوام ان کو بتانا ہوگا کہ کتنی گھمبیر صورتحال ہے یہ میں کوئی بنا نہیں رہا ہوں یہ میں کوئی create نہیں کر رہا ہوں یہ میں ڈرانا نہیں چاہ رہا ہوں in reality it is a very very dangerous situation for Pakistan in for next two months سری لنکا میں ایک دن کا petrol رہ گیا ہے سری لنکا میں ایک مہینے کا راشن رہ گیا ہے سری لنکا میں ایک دن کا خزانہ رہ گیا ہے لیکن چونکہ ان کی population بہت کم ہے وہ ہم اس کو compare نہیں کر سکتے لیکن ہم جا اسی طرف رہے ہیں so i think it is time کہ اب یہ گورنمنٹ کو change کرنا آج گرا دیں اس کو کل اس کو لیائیں we cannot afford it simply as a state of Pakistan cannot afford to have regime change every few months we need to give some extension ہمیں ان کو کچھ میاد دینی ہوگی کہ آپ ایک سال تک جو ہے جم کے کام کریں let's get out of this hole اس سے ڈگ out کریں اور ملک کو واپس پٹری پہ ڈالیں that is the only way forward اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے یہ سیاسی جو یہ musical chair چل رہی ہے this needs to stop this needs to stop now because the major crisis the more important priority is the economy لیکن سر یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF کے ساتھ ڈیل کرو بجٹ لاؤ اور اس کے ساتھ ہی جاؤ دیکھیں IMF کے ساتھ کوئی ڈیل ویل جو ہے نا یہ سب بکواس باتیں میں آپ کو صحیح بات ہوں پاکستان has no choice but to go into IMF program اور اس program میں جانے کے بعد والی صورتحال جو ہے نا وہ آج ہم کھڑے میں ہیں مطلب نہ جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا we have no choice it is inevitable یہ ناگزیر ہے اور اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے اگر کوئی ترہم خان بہت بڑا فلاسفر کوئی افلاتون آکے یہ بات کرتا ہے کہ جی غیرت مند قوم ہے غلامی نامنظور اور لے کے رہیں گے آزادی تو وہ مجھے ثابت کر کے دکھا دے کہ وہ IMF program کے بغیر اس ملک کو چلا سکتا ہے اس کو الٹا لٹکانا چاہیے جو بندہ یہ بات کرتا ہے کیونکہ going into IMF program is not a bad thing negotiating how you negotiate the IMF program that is important thing and i think with the wisdom of all the seasons politician in the current regime جس میں ساری جماعتیں شامل ہیں i am pretty sure کہ وہ کچھ نہ کچھ اچھا ہی لے کر اسے آئیں گی اور ظاہر ہے کہ beggars cannot be chooser یہ اس لیے نہیں کہتا کہ ہم کوئی بھٹاری ہیں بلکہ اس لیے کہتا ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ IMF program میں جائیں but try to get the best out of it یہ بس ایک طریقے کار ہے کہ ہمیں اس میں سے best سے best لینا ہوگا تو سرچ جس عدالت کو عمران خان کی پارٹی برا بھلا کہہ رہی تھی اسی عدالت نے آج 25 members کو ڈی سیٹ کر دیا اس پہ یہ مٹھائیاں بات رہے ہیں تو اب آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے پنجاب assembly کا کیا future ہے ان احمقوں کو کوئی بتایا ہے کہ یہ تمہارے ہی member ہے یہ کسی اور پارٹی کے member نہیں ہے یہ تمہارے ہی member تھے اور یہ واپس جو ہے وہ تمہاری طرف ہی لوٹا دیے گئے ہیں تو پنجاب assembly کا جو future ہے دیکھیں وہ آنے والے دنوں میں clear ہوگا کیونکہ ہماری جو عدلیہ اور ہماری جو election commission ہیں ان کے بھی ابھی whatsapp چل رہے ہیں بند نہیں ہوئے ان کو messages آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور i think the establishment overall now ان کی priority میں یہ سارے جو یہ political musical chairیں یہ نہیں ہیں ان کی priority میں بھی economy ہے کیونکہ دیکھیں economy ہے تو defense ہے defense ہے تو ملک ہے ملک ہے تو ہم اور آپ ہیں یہ سب باتیں بات کی باتیں ہیں کہ حمزہ شریف آئے یا کوئی اور آئے یا نہ آئے یا مزدار آئے ملک ہے کہ ملک ہے تو ہم سابیں نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہیں ملک ہے بلکل سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ چیز ان کو بھی سوچنی چاہیے کہ ملک ہوگا تب ہی یہ کہیں کہ minister یا prime minister یا establishment بنیں گے لیکن سر ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے imported items کے اوپر جو بین لگایا ہے آپ کے خیال سے کیا وہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ تو ایک one of the strategy ہے to recover from the economy اس سے کہیں زیادہ دیکھیں جو سب سے خسارناک بات ہے جس پر لوگ بات نہیں کر رہے ہیں وہ petroleum prices ہیں petroleum prices میں اس وقت آپ تیس روپے کے خسارے پر چل رہے ہیں اور وہ تیس روپے بڑھنا بھی ناگزیر ہے مطلب وہ ہوگا آنے والے چند دنوں میں جو سخت فیصلوں کی بات ہو رہی ہے اس میں سے one of them is petroleum and electric prices second جو کہ ایک taboo رہا ہے ہمارے ہاں وہ شاید defense cost ہے اس کو خلال تھوڑے دنوں کے لیے freeze کر کے on hold کر کے cut down کر کے وہاں سے کچھ recovery ہوگی third جو ہے وہ ہمارا tax revenue collection ہے جو کہ پورے ملک سے نہیں آتا سوائے صوبہ سندھ سے سب سے زیادہ آتا ہے تو ہمیں اور جگہوں سے بھی revenue collection کرنے کی ضرورت ہے fourth جو ہے وہ ہمیں bail out کرنا ہوگا دوست ممالک نے جو ہمیں کرنا ہوگا جس میں سعودی عرب دیکھیں آج ہی اکل میں ملک کو آگے لائیں گی اس میں کسی ایک جماعت کا ایک پارٹی کا establishment کا نہیں ہے اس میں سب کو سر جوڑ کے ملنا ہوگا پہلے بات ہوئی تھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ بنا دی جائے ایک عبوری حکومت بنا دی جائے but that is also not in the interest of the country کیونکہ وہ legally they are not in a position to you know like sign an agreement with any donor or loaner agency تو وہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہمیں شہباز شریف کی قیادت میں ہی ملک کو ایک سال ڈیڑھ سال تک آگے لے کے چلنا ہوگا اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ہم پھس گئے ہیں ایک ایسے ایک نومک کریسیز میں جو عمران خان اور طولہ چھوڑ کے گیا ہے ہمارے لئے اور وہ بیٹھ کے معمولتان میں تقریریں کر رہا ہے آپ جو grim situation ہے اس کا ان کو ادراک بھی نہیں ہے ان کے جو speech writer ہیں وہ مزے لے رہے ہیں وہ جیسے کوئی ڈراما لکھ رہے ہیں کوئی show لکھ رہے ہیں but they are not even concerned about انہوں نے کہا ہماری جان چھوٹی لوگ ہم کو blame نہیں کریں گے ان کو blame کریں گے بھر کیسے نہیں کریں گے تمہیں تو چھوڑ کے گئے دو سو کا ڈالر تمہیں تو چھوڑ کے گئے یہ پیٹرول اور یہ خسارے آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ ایک کس اشاری بلین ڈالر آپ کے ریزروز ہونے چاہیے آج کی تیس جون تک جو آنے والا تھی یہ ماہی کے بعد جو مہینہ آ رہے جون کا اور آپ کے پاس چھے ساتھ بلین آج تھی اکل کی تاریخ تک پڑے ہوئے تھے سترہ سے اٹھارہ بلین آپ کا خسارہ ہے how are you going to recover that by blaming مریم نواز کیپٹین سفدر یہ ایک نیشن کا سربراہ بولا ہے جو کہ نہ صرف اس نیشن کا سربراہ ہے بلکہ مسلم امہ کا بلکہ کائنات کا سب سے بڑا لیڈر ہے وہ یہ بات کر رہا ہے تو آپ دیکھی کہ کائنات کا ایک بڑا لیڈر وہ بات یہ کر رہا ہے مریم نواز کی ذاتی زندگی پہ وہ رکیق حملے کر رہا ہے پی ٹی آئی والوں کو تو ہوش آنا چاہیے کہ ہم نے کس لیڈر کے پیچھے بیل کی طرح اپنے آنکھوں پر پٹی بھام کے چل رہے ہیں ویری شیم فول میں اس کو بار بار ریپیٹ کروں گا بار بار کنڈیم کروں گا اصل میں وہ اس سہر میں سے نہیں نکل پا رہے کہ وہ بڑے ہینڈسم کہلائے جاتے تھے اور ان کا خیال ہے کہ ابھی بھی ہر عمر کی کوئی بھی فیمیل ہوگی وہ ان کو دیکھ کے ان پر لٹو ہونے والی ہے ان کو یہ ان کی دماغ میں جم گئی ہے یہ باتوں نکال نہیں پا رہے کیا وہ ٹائم نہیں رہا ان کا لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم لاس میں بات کریں بلاول بھٹو ذرداری کی ان کا ٹرپ جو ہے یو ایس کا آپ کیسے دیکھتے ہیں کافی ایسے اچھا لگ رہا ہے ان کو کافی خوش نظر آ رہے ہیں نہ صرف بلاول بلکہ یو ایس والے بھی نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی بلاول بھٹو کا ٹرپ جو ہے یو ایس اسپیسیفک نہیں ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک ہمارے وزیر خارجہ جا رہے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ سے ملقات کرنے کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے یہ ایک سائیڈ لائن میٹنگز ہیں جو کہ خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی پریزنس نہ صفیہ کے نظر آ رہی ہے بلکہ رسپیکٹ فولی نظر آ رہی ہے وہ ہمیں اب ایک سیریس نیشن کے طور پر لینا شروع کریں گے اب جو ہے وہ شام احمد کوریجی شی جیسے حال ہے کہ بہت سیزن سیاست آنے لیکن وہ عمران خان کی قیادت میں کام کر کے وہ بھی ایک جوکر بن کے رہ گئے تھے اور وہ بھی انہوں نے پاکستان کو صحیح سے ریپریزنٹ نہیں کیا اب ہنر ابانی خر اور ان کی ٹیم اور بلاول بھٹو ای ٹنک نیشن اس فیلنگ خوشگوار فضا دیکھ رہے ہیں خوشگوار ہوا کا جھوکہ آ رہا ہے ان کو ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا آ رہی ہے اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہم بھی اس دیکھے جائیں گے شاید گرین پاسپورٹ ملے لوگ سوچیں کہ ایک ایڈیٹ نے آکے ملک کو خطبہ کیا تھا but the entire two hundred and twenty million people are not a country of idiots it's just one person جس نے کرکٹ کا میچ جیتنے کے بعد خود کو سمجھا کہ میں اس ملک میں جو ہونا وہ کائنات کا اور امہ کا سربراہ بن سکتا ہوں which he can not اس کا اپنا عمال اس کا فیل اس کا کردار اس کی نفی کرتا ہے وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ ان کے بچے لندن میں پڑھتے ہیں میرے خیال میں اس کے بچے کوئی چیچہ کی ملیہ میں تو نہیں پڑھتے وہ بھی وہیں پڑھتے ہیں لندن میں پڑھتے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا بول رہتا ہے صبح کیا بول رہتا ہے شام کیا بول رہتا ہے he needs to take some medical test ان کا کوئی دماغی معینہ کی شدید ضرورت ہے i'm serious about this میں غلط نہیں کہا رہا ہوں وہ ایک ایسے شخص کو مجنون شخص کو ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے کہ جس کی پیچھے جو ایک قوم بھی لگیوی ہے اور ملک بھی جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ رہا ہے this is the time we need to stop عمران خان عمران خان کو بند کیا جائے اس کی تحریر تصویر تقریر پہ پابندی لگا کے اس کو منس کر دیں کیونکہ اس نے پوری فوج کو گندہ کیا ہے اس نے جنرل باجوا کو گندہ کیا ہے اس نے پاکستان کے عام سپاہیوں کے مورال کو ڈاؤن کیا ہے اور لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گاؤں دے ہاتھ لندن امریکہ آپ ہر جگہ دیکھ رہی ہیں کہ خواتین گالیاں دے رہی ہیں جنرل باجوا کو انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیوں دے رہی ہیں انہیں کچھ نہیں معلوم کہ قصور کس کا ہے لیکن عمران خان نے ان کے دماغوں میں وہ بیج بو دیا ہے i think this man needs to be shut down and his needs to be shut down today لیکن سر جاتے جاتے میں last میں ایک چیز اور آپ سے پوچھوں گی کیونکہ آپ کے بھی youtube چینل پہ جو ہے وہ ہمارے بھارتی دوست دیکھتے ہیں اور ہمارا بھی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑھ گئے بچارے کے اور مطبع وہ بہت زیادہ آپ لوگ نیکٹیو باؤں کا بھی لادلہ ہے نا عمران خان ان کا بھی لادلہ بن گیا نا وہ تو ان کے لئے کام کر رہے ہیں اجہ تو آپ کا خیال سے عمران خان ان کے لئے کام کر رہے ہیں کہ وہ ملک کا بیڑا گرد کرتے جا رہے ہیں nobody لیکن کسی انڈین کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کو آکے اس تباہی تک لے کر آئے ہیں عمران خان پاکستان میں جو اب جو لیڈرشپ آئی ہے they will fix it they will take care of it and we will also take care of عمران خان اگر وہ آپ کا بندہ ہے تو ہم اس کو بھی کل بوشن کے ساتھ ہی جو ہے نا کہیں آس پاس میں اس کو سیل میں رکھیں گے don't worry about it thank you so much sir کہ آج آپ نے جوائن کیا اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی سب امن رہے اور خیریت رہے اور بھارت میں بھی بلکہ جتنے بھی ہمارے دوست ممالک جو ساتھ ساتھ ہیں ہمارے نیبرز سب ہی میں خیریت رہے اور ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی اس وقت کیوں کہ عمران خان کی وجہ سے کہیں جو بات بھی چاہے ہماری سب سے بڑی مارکیٹ ہمارے نیبرز ہیں ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ رو مٹیریل خریدنا ہے اپنی پروڈکس کو کھپانا ہے اس کے لیے انڈیا افغانستان ایران چائنہ اس سے بڑی مارکیٹ کسی ملک کو نصیب نہیں ہو سکتی جتنی ہمارے پاس دنیا کی سب سے پاپولسٹ کنٹریز موجود ہیں اور ہم محروم ہیں اس سے انڈیا چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ٹریڈ کیا جائے ایران چاہتا ہے ان کے ساتھ ٹریڈ کیا جائے لیکن ٹریڈ کرتے ہوئے جب آپ آئیں تو سامان لے کر آئیں خنجر اور گولی اور بارود ہاتھ میں لے کر نہ آئیں اور ہماری پیٹ میں چھوڑا نا گھوپیں تو ہمیں وہ اپنی عادتیں ترک کرنی ہوں گی اور نیک نیتی کے ساتھ کاروبار کرنا ہوں گے بلکل اور اس بات کا زیادہ جو کہنا چاہیے رسپانسیبیلیٹی پاکستان کے اوپر ہے کیونکہ کئی بار ہماری طرف سے جنہیں گلتیاں ہوئی ہیں اور اب وقت آگیا ہے کہ ہم ان گلتیوں کو دوبارہ ریپیٹ نہ ہونے دیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ